رحمہ الرحیم اسلام علیکم آج شبیس فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے تین اہم کیسز کے حوالے سے نیب عدالت میں ایک ملزم پیش ہوا بڑا ملزم ہے بڑا سینئر افسر ہے جس کو صرف تین سو پچاس تولہ سونا اس کی ساس نے سونا جو ہے وہ تحفے میں دیا اور اس کے علاوہ جو نیب نے عدالت میں اس کے خلاف انکشافات کیے ہیں اور عدالت میں جو اس کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا ہے اگر یہ بڑے افسر کی کرپشن کی داستان یہ ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان نے کتنا کچھ لوٹا ہوگا اور پھر مریم نواز جس کی ساس ہوں گی یا جہاں بختاور زرداری کی شادی ہوگی وہاں پر کتنے سو کلو سونا دیا گیا ہوگا اور یہ کون لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کو لوٹ رہے ہیں بڑی اہم تفصیلات ہیں اور یہ ایسا انکشافات ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں نیب نے جو عدالت کے سامنے رکھی ہیں اس کو سننے کے بعد ہر سننے والا شخص کان ضرور پکڑے گا دوسری طرف پی کا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے لاہور آئی کورٹ بارسویسیشن بھی پہنچی ہے اسلام بدھائی کورٹ میں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے ایف ای اے نے دو اہم ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو سوشل میڈیا پر حراسہ کرنے میں اور لوگوں کو لوٹنے میں ملوث تھے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو ایف ای اے کا کارنامہ ہے میں کارنامہ اس وجہ سے کہوں گا کہ ایف ای اے کاروائیاں ضرور کر رہا ہے اور ایف ای اے کو یہ کاروائیاں کرنی چاہیے چاہے اسلام بدھائی کورٹ بلا بلا کے ان کے ڈیریکٹرز کو زلیل کرے اور اس کے بعد پھر پورا میڈیا اس ایک ایک ریمارکس کو اٹھا اٹھا کے ایک ادارے کے ڈیریکٹر کے خلاف استعمال کرے اور عدالتیں چاہے ان کا رائٹ بنتا ہے اور وہ ریمارکس دے سکتی ہیں لیکن جب ریمارکس اوپن عدالت میں دیے جاتے ہیں تو وہ پھر جج کا اور وہاں کھڑے افسر کا معاملہ نہیں رہتا وہ پھر معاملہ بن جاتا ہے پبلک کا عوام کا اور میڈیا پھر اپنے خاص انداز میں اس کو بیان کرتا ہے لیکن ایف ای اے کام بہت اچھا کر رہا ہے اور ایف ای اے نے اب جی اے جو دو ملزم ہیں جن کو گرفتار کیا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ایف ای اے کی طرف سے کہ یہ انسٹاگرام اور فیس بک پر لوگوں کو لوٹنے والا گروہ ہے ایف ای اے کے مطابق گروہ خوبرو لڑکی خوبصورت لڑکی بن کر پاکستانی شہریوں سے دوستی کرتے ہیں پھر ویٹس ایپ نمبر مانگتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اس کے بعد انہیں لوکھوں ڈالر پاکستان میں ان کے اس کے پاس بھجوانے کے بھانے لاکھ روپے وصول کرتے ہیں گرفتار ملزمان غیر ملکی شہری سمیت پانچ افراد شامل ہیں اور یہ گرفتار غیر ملکی کا تعلق نائجیریا سے ہے اور باقی پاکستانی ہیں جو ایک گروہ تھا جو اب تک سیکڑوں لوگوں کو لوٹ چکا ہے ملزم پاکستان میں دوہزار سولہ سے رہ رہے ہیں اور ایک سال کراچی میں یہ فراد کرتے رہے اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ باد میں فراد کرتے پکڑے گئے اور اب دوبارہ لاہور میں یہ فراد کرتے پکڑے گئے اب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو پکڑا جاتا ہے عدالتیں جب رہا کر دیتی ہیں تو اس کے بعد وہ دوسرے شہر میں جا کے لاہور میں فراد کرتے پکڑا گیا وہ کراچی جا کے فراد کرے گا وہاں پکڑا جائے گا وہ اسلام آباد چلا جائے گا تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی اور اس کے اوپر عمر شیخ جو سابق سی سی پیو لاہور ہیں انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں یہ بات کر بیٹھے تھے جب وہ سی سی پیو لاہور تھے اور اس کے اوپر اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب انہوں نے بڑے سخت الفاظ کہے تھے کہ یہ کون ہوتا ہے سی سی پیو جو میڈیا کو کہے کہ ہم بندے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور مجیسٹیٹ یہ بھی نہیں دیکھتے عدالت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس کے خلاف پہلے مقدمے کتنے ہیں اور وہ مقدمے ہی دیکھ کے ان کو ان کی سزا کو ان کی جو زمانت اس کو خارج کیا جائے پریویس جو کنڈکٹ ہے وہ ایک اہم انگریڈینٹ ہے کسی بھی بیل کا جب بیل پوسٹ ریسٹ بیل ہو جب کا بادس گرفتاری بیل ہو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے پھر یہ گینگ ایسی کام کرتے رہتے ہیں اب ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم فراڈ کی رقم مختلف طریقوں سے ناجیریہ منتقل کرتے تھے ملزمان اب تک سیکڑوں لوگوں سے فراڈ کر چکے ہیں ملزمان فراڈ کی رقم اپنے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ میں بھی منتقل کرتے تھے اور یہ ایک ایسی معاملہ ہے پچھلے دنوں بھکر کے علاقے سے بھی ایک گروہ پگڑا گیا تھا اور وہ بھی اسی طرح فیس بک پر لڑکیاں بن کے لوگوں کو لوٹتے تھے اور خدا کے لیے اب میچیور ہو جائیں خدا کے لیے اب ان چیزوں سے نکل آئیں اور اپنے آپ کو بچائیں اپنے معاشرے کو بچائیں اپنی فیملیز کو بچائیں اور یہ جو لوٹنے والے لوگ ہیں ان سے بچیں اور ان کے جو جال ہے اس میں نہ پھنسیں اور ان فیس بک کی اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی جو دوستی ہیں اسے اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ آپ کی عزت بھی بچ جائے آپ کا پیسہ بھی بچ جائے اور آپ کی فیملی بھی بچ جائے دوسری طرف جو معاملہ ہے اور یہ ہے پی کا ترمیمی آڈیننس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بارسوشیشن نے اسلام پر ہائی کورٹ میں درخواست دیر کی ہے اب مزہ کی بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بارسوشیشن کے جو صدر ہیں مقصود بٹر صاحب انہوں نے اپنا جس دن اہدا ختم ہو رہا تھا آج 26 فروری کو نیا الیکشن ہوئے ہیں اور نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں اسی طرح نئے نائب صدر نئے سیکٹری سیکٹری بھی ہمارے بھائی رہے عثمان صاحب منتخب ہوئے ہیں تو نئی ساری کی ساری کابینہ آگئی ہے جب کابینہ نہیں آگئی ہے تو 25 فروری کو مقصود بٹر صاحب جو کہ عامد خان صاحب گروپ کے صدر تھے لاہور ہائی کورٹ بارسوشیشن کے پورا سال وہ صدر ہے تو ان کا درخواست دینا لاہور ہائی کورٹ بارسوشیشن کی طرف سے وہ جاتے جاتے لاہور ہائی کورٹ بار کو استعمال کر گئے صحافیوں کے لیے اور وہ اس وجہ سے کہ وہ آئندہ صحافیوں کے ساتھ ان کے معاملات بہتر رہیں گے اپنے جو ان کا ٹینیور تھا وہ مکمل ہونے سے ایک دن پہلے وہ یہ درخواست دائر کر کے گئے ہیں اسلامت ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ کے صدر مقصود بٹر کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں اسلامت ہائی کورٹ سے یہ کہا گیا ہے اب وہ صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بارسوشیشن کے تو آپ درخواست دائر کریں لاہور ہائی کورٹ میں آپ اسلامت ہائی کورٹ میں صرف اتر من اللہ صاحب کو دیکھ کے درخواست دائر کرنی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صحافیوں کی ازادی صحافت پر اگر کسی نے ریلیف دینا ہے تو وہ اتر من اللہ صاحب تھے آج کسی دوست نے مجھ سے سوال بھی پوچھا ہے ایک اور ویڈیو وارل ہوئی ہے ایک نام نیاد صحافی ہے اور وہ وزیراعظم عبران خان کی وائف کے حوالے سے جو جملے کہہ رہا ہے جو وہ لفظ کہہ رہا ہے وہ کوئی بھی ہر کوئی مو بہنوں والا ہے کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیا اس کے خلاف بھی جو عدالتیں وہ کچھ نہیں کہیں گی انہوں نے کہا ایک اللہ نہ کرے ایسے کبھی معاملہ ہو کہ اگر کسی عدالتی نظام میں سے کسی بندے کی وائف کے بارے میں یا ان کی فیملی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا تو کیا وہاں بھی یہی ازادی صحافت ہوگی تو میں نے کہا یار جو اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو کیونکہ جو خواتین ہیں میں بہنیں وہ سب کی سانجی ہوتی ہیں اور چاہے وہ کوئی کرنل کی بیوی ہو چاہے وہ جج کی بیوی ہو چاہے وہ کسی ایم این اے کی بیوی ہو جو پولیٹیکل نہیں ہیں جو پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہیں تو سب محفوظ رہے ہیں اور کوئی کسی کے خلاف بات نہ کرے دیکھیں نا اب مجھے اگر تکلیف ہے کسی جرنل سے تو میں جرنل کی بیوی کی طرف کیوں جاؤں گا میری جہاں جس کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ رہوں میں اگر کسی ایم این اے کے خلاف بات کرتا ہوں تو اس کی بیوی بچوں کے خلاف کیوں بات کروں جب تک ان کے خلاف کوئی کیس نہ ہو تو یہ چیزیں ہیں بدقسمتی سے اب یہ معاملہ بھی وہ لے گئے اتر من اللہ صاحب کے پاس اسلام بدہ ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کی جانب سے دائر درخواست میں صدر پاکستان کو سیکٹ اطلاعات کو اور کابینہ ڈویجن کو فریق بنایا گیا ہے اور درخواست میں یہ موقف بنایا گیا ہے کہ آرٹیکل انیس کی خلاف ورزی ہے انیس ایک کی خلاف ورزی ہے اور اس پی کا آرڈیننس کو ہر حال میں کل ادم قرار دیا جائے یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر کی طرف سے آخری دن اپنے ٹینئور کے عہدے کے انہوں نے یہ درخواست دائر کی سابق ڈیریکٹر انٹی کرپشن کے ان کے خلاف ورزی سے زیادہ اساسہ بنانے کی نیب انکوائری سے متعلق عدالت میں جمع کروائی گئی جو رپورٹ ہے اس میں حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں دوران سمات سابق ڈیریکٹر انٹی کرپشن کی ادادوں کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ دیکھ کر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اتنی جہدادیں اور اتنی رقم وہ کہاں سے آئی نیب نے پیش رفت رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی نیب کے مطابق ملزم رفیق قریشی انیس سو اچھانوے میں مختیار ایک کار بھرتی ہوا تھا سندھ حکومت میں سندھ سرکار نے مختیار ایک کار اس کو بھرتی کیا مختیار کار بھرتی ہونے کے بعد رفیق قریشی اس دوران اہم عدوں پر تائینات رہا نیب نے عدالت کو بتایا کہ رفیق قریشی رفیق قریشی ڈیپٹری سیکٹری اسٹاف ڈی سی بدین جنوبی اور ڈیریکٹر انٹی کرپشن کو عدے پر رہا ہے اس دوران ملزم نے کروڑوں روپے کے اساسے بنائے نیب رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ملزم نے ڈیفنس میں فیز آٹھ خیابان غالب میں اسی ملین روپے کی پروپرٹی خریدی ملزم کی تمام جہدادیں ملا کر بھی اتنی رقم نہیں بنتی ہے ملزم نے ساڑھے تین سو سے زائد طولہ سونا بھی خرید رکھا ہے نیب انکوری رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملزم سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ ساڑھے تین سو طولہ سونا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا تو ملزم کہتے ہیں کہ اس کی ساس نے یہ سونا بطور توفہ دیا تھا کلفٹن بلاگ دو میں ملزم کی ملکیت میں ایک فلیٹ پی ہے ملزم نے ڈی ایچ اے فیز آٹھ میں ایک پلات خرید رکھا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ ملزم کے پاس بتیس ملین روپے کیش موجود ہے ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے یہ رقم عارف لاکھانی سے بطور کرز لی ہے عارف لاکھانی کو متعدد نوٹس جاری کی ہے مگر وہ پیش نہیں ہوئے نیب نے استعداد کی کہ ملزم کی جہداد اس کی آمدن سے زائد ہے ملزم کی زمانت مستلط کی جائے اور آج درخواہ زمانت پر سماتی عدالت نے ملزم کی زمانت میں آٹھ اپریل تک توسیع کر دی ہے اور آٹھ اپریل کو ابھی مارچ پورا گیا آٹھ اپریل کو دیکھیں ہماری عدالتیں جب تلجہ انصاف دینے پر تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا جس شخص جو شخص یہ کہتا ہے کہ ساڑھے تین سو تولہ سونا اس کی ساس اس کو تحفے میں دیتی ہے اور جو ایک سرکاری ملازم ہونے کے ناتے عربوں روپے کی جہدادوں کا وہ مالک ہے اور پھر بھی وہ ایک تو زمانت لے اور پھر اس کو زمانت بھی ایسی ملے کہ کہاں چھبیس فروری اور کہاں آٹھ اپریل عدالت نے آٹھ اپریل تک توسیع کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیب تو کیس بناتا ہے لیکن جب ہمارا عدالتی نظام اور پھر سپریم کورٹ تک معاملہ چلا جائے گا عدالتوں پر نہیں سوال اٹھایا جائے گا کہ نیب عدالت کا کیا کردار تھا نیب عدالت نے کیا کیا ہائی کورٹ نے کیا کیا نہیں صرف نیب کو کہا جائے گا برا بھلا کہا جائے گا ایف ای اے کو برا بھلا کہا جائے گا پولیس کو کہا جائے گا انٹی کرپشن کو کہا جائے گا کیونکہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ تو مقدس ہے اس کے خلافت کو بات نہیں کی جا سکتی اور سارے قانون اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے کچھ کرتا ہے وہ سارے کے سارے جائیں ڈیفارمیشن کے تحت دیوانی دعوے فائرل کریں وہ جائیں اور جس کو تکلیف ہے ایک خاتون ہے اس کے ساتھ کوئی بتمیزی یا اس کے غیر اخلاقی کوئی ویڈیو بناتا ہے اور اس کے بارے میں غیر اخلاقی جملے کہتا ہے کوئی ویڈیو بنا کے تو اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جائے ایف ای اے کے پاس وہ جائے سیول سوٹ فائل کرے اور اس میں وہ بیچاری خود بھی جائے اپنی ایویڈنس دے ایویڈنس میں ان کا وکیل طرح طرح کی سوال پوچھے اور وہ وہاں سے کہے کہ مجھے معافی دے دیں میں انصاف نہیں لیتی میں واپس جا رہی ہوں جو عزت بچ گئی ہے وہ تو نا نا میں عدالت میں دے کے جاؤں یہ نظام ہے اگر تو اس نظام کے اوپر میں بطور قانون کا طالب علم تو کیا کہہ سکتا ہوں رونا آتا ہے ہمارے نظام پر اللہ کرے کہ ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو جائے اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد